جی جانگیر صاحب ہمارے سوال کیجئے گا جی سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک شو دیکھ رہا تھا اوریہ صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اوریہ صاحب نے بات کی تھی جی کہ اسلام کا نفاذ ہے تو وہاں پہ جو انکر بیٹھے ہوئے تھے نام میں نہیں لینا چاہتا انہوں نے بڑے وہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا جی کس چگہ پہ اس کا نفاذ ہے تو یہ بھی دیکھ الہاد کی قسم ہے دیکھیں پہلے بات میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ جو تصور ہے کہ اسلام جو ہے نافذہ نمبر نہیں رہا پہلے بات چاہتا ہے کہ بہترین شکل میں یہ دنیا کا واحد نظام ہے جو تیس سال تک خلافت راشتہ میں نافذ رہا ہے دنیا میں کہیں بھی کہیں نہیں کہیں نہیں کہہتا کہ آئیڈیل ڈیموکرسی کہاں نافذ ہے کہیں نہیں رہی مارکس کا نظام جو تھا سٹیٹلس سوسائٹی کا نظام تھا کہیں بھی نافذ تھا پلولٹری ڈکریٹرشپ وہاں نافذ ہوئی اسلام تیس سال تک تو وہاں تو نافذ رہا پیورٹی اس کے بعد خلافت کا جو اوپر کا سسٹم تھا وہ گر گیا لیکن باقی انسٹیوشن جو تھے وہ چودہ سو سال قائم رہے اسلام کے اندر مسلمانوں کی نہ فارن پالیسی بدلی مسلمانوں نے نہ سود کا نظام ختم کیا مسلمانوں کا نہ ایکنامک سسٹم بدلہ مسلمانوں کا نہ ایڈوکیشن سسٹم بدلہ مسلمانوں کا پینل کورڈ انیس سو چوبیس تک خلافت عثمانیہ میں نافذ رہا اور پینل کورڈ ہی بنائی طرح پر ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ آپ سیکولر ہیں یا آپ ریلیجیس ہیں پینل کورڈ نافذ رہا مسلمانوں کا کارباری سسٹم رہا چودہ سو سال تک یہ واحد انٹیکٹ نظام جو تھا ہو رہا اسی لیے مسلمانوں کے علاقے میں کبھی پبلک اپریزنگ نہیں ہوئی حالانکہ اس دوران فرانس میں بقیادہ انقلاب فرانس آیا اسی دوران روس کے اندر بقیادہ انقلاب آیا جس میں لینن نے وہاں پر بالچریک ریولیشن کیا اس دوران انگلستان کے بادشاہ چارلس اول کو قتل کیا گیا اس کو بقیادہ گیلٹنائز کیا گیا اس دوران دنیا کے اندر لوگوں نے بقیادہ اپنے بادشاہتوں کے خلافت ممت سلائیں لیکن برسغیر پاکو ہند سے لے کے تیونس سے مراکش تک جہاں جہاں اسلامی لاو لافظ تھا کہیں اپریزنگ نے ہوئی ایک پیس جیٹرمنٹ رہا اور یہ سب کچھ دیکھنے کو بھی ملا